سچوئیشن یہ ہو گئی ہے کہ خواب ارمانی کا تک بات چلی گئی اور جیسے انہوں نے کہا تھا شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ پروگرم کہاں جاری رہا پروگرم تو بڑ گیا تو اب پاکستان کی سیاست بلکل بڑی ہوئی ہے کاش شاہ زیب صاحب کوئی اور سیاستدانوں کو بھی بلوائیں جو ماضی کے اندر لوگوں کو تباہ برباد کرتے رہے ہیں جس خاتون کو آپ مرشد کہتے تھے اب آپ کیچڑو چھال رہے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ نے اپنے خاندان کا بھی اپنا بھی بیگم کا بھی سب کا بیڑا گھرک کر دیا ہے زرکا تیمور صاحبہ جو سینیٹر ہیں پی ٹی اے کی انہوں نے سلیم صافی صاحب کے نام ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ صافی صاحب تسی بڑے انٹیبو کر دیو ایک کمران خاندہ کتا ہے شیرو خودہ بھی انٹیبو کرو اسلام علیکو ناظرین ذلفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین سیچویشن یہ ہو گئی ہے کہ خاور مانیکہ تک بات چلی گئی جیسے انہوں نے کہا تھا شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ پروگرم کہاں جاری رہا پروگرم تو بڑ گیا تو اب پاکستان کی سیاست بلکل بڑی ہوئی ہے یعنی جس سیاست کو خاور مانیکہ کا سہارا لینا پڑے اور بات چلی جائے پاک پتن تک تو پھر اللہ حافظ ہے انہیں کہا اگر گل نہیں بندی تو سلائی کر لو یہ خاور مانیکہ تک گل چلی گئی ہے تو پھر سلائی کرنی پائے گی بارال خاور مانیکہ صاحب کا انٹیبو ساری قوم نے دیکھا اس میں بڑے ذاتی نویت کے بڑے ستائی قسم کے اور بڑے پرسنل قسم کے اور بڑے اغیر اخلاقی قسم کے سوال کیا گئے ایک تو ہماری صحافت کے اندر کچھ ایسی چیزیں برامد ہوئی ہیں پچھلے کچھ ایسے سے یہ سکائی لیپس ہیں جن کا کوئی صحافتی بیک گرونڈ نہیں ہے یہ مسلط ہو گئے ہیں اور سارے اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سینئر انکر سینئر صحافی سینئر تجزیہ کا اور اب یہ اتنے سینئر ہو گئے ہیں کہ یہ جیسے چابی والے کھلونے نہیں ہوتے یہ چابی والے کھلونے بن گئے ہیں یہ شازیب صاحب نے جو فروایا ہے اور جس طرح کے سوالات کیے ہیں کاش شازیب صاحب کوئی اور سیاستدانوں کو بھی بلوائیں جو ماضی کے اندر لوگوں کے گھر جاڑتے رہے ہیں لوگوں کو تباہ برباد کرتے رہے ہیں اور درجنوں فیملیوں کا بڑا گرک کر چکے ہیں ان کو بھی بلوائیں اور ان سے بھی اسی طرح کے ذاتی نویت کے سوال کریں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں کم اف کم ہمیں چھوڑ دینی چاہیے سیاست کو سیاست کے انداز میں لینا چاہیے خواب ارمانیکہ صاحب نے بھی کمال ہی کر دی میں حران ہو گیا ہوں کہ خواب ارمانیکہ صاحب نے بھی ماشاء اللہ یعنی ایسے ایسے لطیفے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ خواب ارمانیکہ صاحب کا بیان اس طرح سے ہے کہ امران خان صاحب ہمارے گھار آتے تھے مجھے سو رپیہ دیتے تھے ویچپس کا پیکر دور سکولی دکان سے لے کے اور تو وہ گھر بیٹھے رہتے تھے اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہیں پہ اس طرح کی مسائلیں دی جا رہی ہیں ایک ڈرامے کا کلپ چل رہا ہے کہ اس میں بابو ابرال کہتا ہے کہ جی وہ رات کو میں اٹھا میری بیگم صاحبہ بستر پہ نہیں تھی پھر میں باہر گیا درازہ بھی کھلا ہوا تھا اس سے باہر گیا پتا چلا کہ بیگم صاحبہ باہر ٹالی کے درخت کے نیچے ایک نوجوان سے گبشپ لگا رہی تو کہتا ہے کہ میں چونکہ غیرت مند تھا بہت زیادہ اور میں نے جب دیکھا تو پھر اس سے پوچھا جاتا پھر آگے آپ نے کیا کیا اس نے کہا ظاہر ہے میں بہت غیرت مند تھا میں پھر باپس آیا اور آ کے سو گیا تو خواب اور مونیکہ صاحب کا بھی کوئی رول اسی طرح کر رہا ہے یعنی جب آپ عمرے کر رہے تھے ساتھ امران خان صاحب کے پیچھے نظر آ رہے تھے تھوڑی سی ٹینڈ نکال کے تھوڑا سا موتھا شریف نکال کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے جب دیاریاں لگاتے تھے عربوں کی اپنے دیاریاں لگائیں اور لوگ کہتے تھے پچاس کروڑ سے نیچے تو خواب اور مونیکہ صاحب پکڑتی نہیں ہے آپ کے برخود آران دیاریاں لگا رہے تھے حالت آپ کی یہ تھی شراب سیون ڈیز ای ویک آپ کے برخود آران بھی پیتے تھے آپ بھی پیتے تھے شراب سمیت آپ کے برخود آران پکڑے گئے کارڈ تک آپ نے چھپوائے ہوئے تھے آپ کے بچوں نے آپ نے کوئی دیاری نہیں چھوڑی ایون چلو خواتین کی ہم نے بات کیا کرنی ہے بی بیاں چھوڑ اندر وہ آج تھے تاڑی فیملی چھوڑی نہیں وہ بھی نہیں چھوڑی اب اس سارا کچھ کرنے کے بعد جس خاتون کو آپ مرشد کہتے تھے اور کہتے تھے اس سے عظیم عورت میں نے زندگی میں دیکھی نہیں اس سے نیک عورت میں نے دیکھی نہیں اب اٹھائی سال کی رفاقت کے بعد آپ نے اس کو ادھار آگے دیا عمران خان صاحب کو اور اس کے اس پہ بھی کمپرمائز کرنے کے بعد پھر آپ صفائیاں دیتے رہے کہ وہ بڑی نیک عورت ہے اور اس کے بعد اب آپ کیچڑو چھال رہے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے خواہر مانیکہ صاحب کہ زندگی ایک توفہ یعنی ہے یہ کوئی بار بار اس طرح زندگی نہیں ملنی تو اس کو کریکٹر کے ساتھ کم از کم آپ کو گزارنا چاہیے آپ سرکاری افسر رہے ہیں پیسہ ویسا آپ نے بہت دیکھ لیا یاشیاں بھی بہت کر لیں شراب شوبے بھی بہت پی لیں عمر کے اس حصے میں آپ نے اپنے خاندان کا بھی اپنا بھی بیگم کا بھی سب کا بڑا گھرک کر دیا ہے تو بات ناظرین یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست کس حد تک گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے یعنی آر ڈیو ویڈیوز اور ہر طرح کی ویڈیوز اور آر ڈیوز کی مرہونے منت پاکستان کی سیاست ہو گئی ہے اب انٹرویوز اس کے ایک نئی شکل سامنے آئی ہے کہ انٹرویو کرائیں مختلف لوگوں کے اور اس میں رکھے دیں ایک دوسرے کو لیکن سوال ملین ڈالر قویسچن یہ ہے کہ کیا ان سارے انٹرویوز کا اس ساری گفتگو کا کوئی اثر ہو رہا ہے اس کا ظاہر ہے یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ٹارگٹ ہوگا نا انڈ انڈ کے اوپر کوئی تو اس کا مقصد ہوگا کیا مقصد پورا ہو رہا ہے کیا کوئی ٹارگٹ اس کا اچیو ہو رہا ہے کیا عمران خان کی پپولیریٹی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے یعنی اس کے جو فالورز ہیں کیا ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں کیا عمران خان کی جو نیچی زندگی ہے ایک پلے بوائے کے طور پہ وہ تو خود اطراف کرتا ہے کہ میں پلے بوائے رہا ہوں اس کے تو سارے لوگوں نے اس کو پلے بوائے ہوتے ہوئے ایڈمائر کیا یعنی یہ ساری خوبیاں اللہ کے فضل سے اس کے اندر پہلے سے موجود تھی عمران خان نے تو وہ زندگی کی داری ہے کہ دنیا کی معروف ترین خوبصورت ترین امیر ترین لڑکیاں لائنوں میں کھڑی ہوتی تھی اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اور وہ پلے بوائے رہا ہے وہ کہتا ہے میں رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اس سے فرق کوئی پڑھے گا اس کی پاپولاریٹی کو میرا خیال ہے کہ نہیں پڑھے گا جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کو ایک زد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب تو حالت یہ ہے کہ سینٹ کے اندر سرکہ تیمور صاحبہ جو سینیٹر ہیں پی ٹی اے کے انہوں نے سلیم صافی صاحب کے نام ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ صافی صاحب تسی بڑے انٹرویو کر دے ہو ایک امران خان دا کتا ہے شیرو وہ دا بھی انٹرویو کرو اب دیکھیں یہ سینٹ کے اندر ایک سینیٹر کہہ رہی ہے کہ وہ رہ گیا انہیں امران خان دنال بڑا ٹائم گزا رہا ہے بڑا انہوں نے دیکھیا ہر حال شیرو نے شیرو دا انٹرویو کر لو وہ تن بڑیاں چیزیں اندرسے گا ب وہ بھی جو کہ ایک الوڑا پریشان ہے امران خان دی وجہ تو اب بہت شیرو تک چلی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاچھا ہم کی سیاست ان سیاست دانوں نے اس کا بیڑا گھرک کر دی ہے اور تباہی بربادی کر دی ہے اب آگے جا کے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس سیاست دانوں کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں الزام تراشی بلیم کے ایک دوسرے پر کیچڑ چھالنے والی باتیں ایک دوسرے پر کی حملے اور یہ دوسرے پر اس طرح کی ذاتی نویت کیا حملے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہو وہ نونلی کے لوگوں پہ ہو وہ کسی اور پہ ہو کسی پہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست دان اپنی سپیس سرنڈر کر رہے ہیں ٹو ورڈ سر درس جو یہ سپیس سرنڈر جتنی کر جائیں گے یہ واپس ان کو نہیں ملے گی اور یہ سرنڈر کرتے کرتے ایک دن یہ ریکرڈ سے خود ہی باہر ہو جائیں گے اور ان سیاست دانوں کو سمجھ آئے گی پھر جا کے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور اب سیاست دان کسی اور کی پیچ پہ کھیل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد سیاست دانوں کو ان کی پیچ سے بھی آؤٹ کر دیا جائے گا جتنے یہ متنازع ہو چکے ہیں جتنا سیاست پاکستان کی گھنڈی ہو چکی ہے سیاسی انسٹیویشن جتنے کمزور ہو چکے ہیں اس کے بعد اب لوگ نفرت کرنے لگے ہیں سیاسی سیٹ اپ سے پارلیمانی سسٹم سے ان باتوں سے چونکہ ایت ساری باتوں کا تعلق عوام سے ہے نہیں عوام سلوشن چاہ رہی ہے عوام حل چاہ رہی ہے اور حل سیاست دانوں کے پیچے پاس ہے کوئی نہیں تو اس لیے سیاست دانوں کے پاس ابھی بھی ایک وقت ہے وہ کہتے ہیں نا گلتی کی گھنجائش نشتہ تو ابھی گلتی کی گھنجائش نہیں ہے اب بھی اگر یہ سمجھ جائیں اور مل بیٹھ ہیں اور قوم کو ایک اجنڈا دیں جو نیشنل اجنڈا ہو جو ترقی کا اجنڈا ہو جو سلوشنز ہو اور قوم کو آگے کیسے لگا جا سکتا ہے وہ پروگرم دو کیونکہ ذاتی نویت کے حاملوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا کوئی ووڈ پینک نہیں بڑھتا آپ کا آپ کو دوسرے کی جو خامی ہوتی ہے وہ آپ کی خوبی نہیں بن سکتی لہٰذا آپ نے اگر لوگوں کو پیچھے لگانا ہے ووڈ پینک پہ اضافہ کرنا ہے تو پھر قوم کو سلوشن دیں ورنہ یہ اسی طرح لوگ گالیاں دیتے رہیں گے سیاست اور اہل سیاست اسی طرح بدنام ہوتی رہیں گے بہت شکریہ تینکیو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو آگے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے بیلنس اور حقائق پر مبنی تجسیئے آپ کو واقعیدگی کے ساتھ ملتے رہیں بہت شکریہ